کیا بھائی پول ہیمن رومرینز کو دھوکہ دینے والے ہیں؟ دیکھو بھائی پول ہیمن سمیک ڈاؤن کے اپیسیوڈ میں واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے رومرینز کی سمجھتیاں کو دور کرتے ہوئے سی ام پنک کو پانچوی سدسے کے روم میں اصلے بللین کے ساتھ میں جوڑا ہے اور اب وارگینز میٹ میں ان کا سامنا نئی بللین اور بروسن ریٹ کے ساتھ میں ہونے والا ہے پول ہیمن بھلے ہی رومرینز کے ساتھ میں آ گئے ہیں لیکن کچھ چیزیں اور کچھ چیزیں کو سنکیت ہمیں ملتے ہیں کہ وہ الگ ہو سکتے ہیں تو بھائی آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی باتیں آپ کو بتانے والے ہیں جس یہ سنکیت مل چکے ہیں کہ پول ہیمن رومرینز کو دھوکہ دے سکتے ہیں دیکھو سب سے پہلے تو بات ہم کرے گی پول ہیمن وہ سمیک ڈاؤن کے اپیسوڈ میں سولو سکو کے کپڑے پہن کر آئے تھے دیکھو بھائی پول ہیمن کا اس سمیک ڈاؤن کے اپیسوڈ میں ریٹرن دیکھنے کو ملا تب اس کا ایک عجیب ہی لک ہمیں دیکھنے کو ملا تھا وہ امومن سرے ٹائی اور فورمل سوٹ پہن کر آئے تھے حالانکہ سمیک ڈاؤن کے اپیسوڈ میں وہ ایک لک میں آئے اور سولو نے اپنے نئے بھلائن کو استابعت کرنے کے دوران سوٹ پہنا شروع کیا تھا اور اسی بیچ انہوں نے ایک موقع پر لار رنگ کی ٹی سیٹ اور اس پر سوٹ پہنا تھا اور ان کا پوکے ڈسکوئر بھی لار رنگ کا تھا اور سمیک ڈاؤن کے اپیسوڈ میں جب پول ہیمن نے وہ آپ سکھی تو وہ ایک دم لک ویسے ہی آئے تھے تو بھائی اس سے پول ہیمن نے سارو سارو میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ سائد رومنینز کی خلاف جانے والے ہیں اور آگے جا کر سولو سکوائن شاہر میں جھوٹ سکتے ہیں اور ہم اگلی بات کریں کہ پول ہیمن نے رومنینز کا کول نہیں اٹھایا تھا دیکھوائی رومنینز اور پول ہیمن کافی سمیسی ساتھ ہے اور انہوں نے مل کر دونوں نے کافی جدہ پرباویت کیا لوگوں کو اور ان سبھی چیزوں کے باوجود جب پچھلے اپتے ہیں پول ہیمن رومنینز کو کول کرنے کا پریاث کرتے ہیں تب وہ بھائی انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا ان کا نمبر وہ سروی سے باہر آ رہا تھا اسے سنکیت ملتے ہیں کہ ساید پول ہیمن رومنینز کی بات نہیں چھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اسی کا اپنا نمبر بدل لیا ہوگا اور پول ہیمن کو سمبھاوی طور پر اپنے پروہ ساتھی سیمپنگ کا ساتھ مل گیا ہوگا اور اسی لیے وہ رومنینز کے پارڈنر کے روپ میں آئے اور اس اینگل سے پول ہیمن کے پاس میں رومن کو دھوکھا دینے اور ان سے الگ ہونے کا چانس ہوگا اور پول کا نمبر سوری سے باہر آنا ہی کئی سارے فینس کیلئے سنکے تھے اور سوکنگ پل ثابت ہوا تھا اس سے فینس کے من میں سک پیدا کر دیا تھا کہ اب پول ہیمن اور رومنینز کو دھوکھا دینے کا بڑا عشارہ ہو سکتا ہے اور بھائی ایک کارن یہ بھی ہے کہ سیمپنگ نے رومنینز دورہ بولی گئی بات کو نہیں منا دیکھو بھائی سیمپنگ اور رومنینز کا برول کے بعد جب اس کے ڈاؤن ہو رہا تھا اسی بیچ رومنینز نے سیمپنگ سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں تو بھائی اس کے جواب میں سیمپنگ نے بتایا کہ وہ پول ہیمن کے کارنے پر آئے ہیں اور رومن نے اسی کا جواب دیتے ہو کہا تھا کہ پول ہیمن ہے وہ ان کے وائزمین ہے اور اس پر سیمپنگ کا جو جواب تھا وہ سب سے زیادہ روچک تھا اور سیمپنگ نے رومن کو کہا کہ وہ یہ چیزیں دیکھیں گے اس سے سیمپنگ نے ساروں ساروں میں بتایا کہ وہ پول ہیمن اب سائد رومن کے وائزمین نہیں ہیں اور بھائی سمبھو ہے کہ پول ایمن ہے وہ سی ایم فنگ کو یہ بول کر لائے کہ اب وہ ان کو منیج کریں گے اور پول ایمن اور سی ایم فنگ کے ایک ساتھ کام کر چکے ہیں اور کچھ مائنوں پہلے پول ایمن نے سی ایم فنگ کے ساتھ میں جانے کے لئے بولا تھا اور ان سبی چیزوں سے ایڈرگ نے سنکیت دیا ہیں کہ پول ایمن سید رومن کو دفعہ دے سکتے ہیں اور سی ایم فنگ کے ساتھ پھر سے جڑھ سکتے ہیں تو بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کی پول ایمار رومونیس کا دھوکھا دے سکتے ہیں یا نہیں مجھے کمنٹ کر کے جو رو بجانا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دینا آگر چلنے پہ پہلی بار تو سسکرائب کر دینا بوس تو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک لیے با بائی